میرے بھائیو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا برکتیں اور کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ رزق میں، عمر میں، سہت میں، مال میں، تجارت میں برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا البرکتما اکابیریکم یاد رکھو تمہارے گھروں میں جو بڑے ہیں تمہارے والد ہیں تمہاری والدہ ہے تمہارے جو بڑے ہیں ان سے تمہارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں برکتیں اترتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ ان کی دعاؤں سے بچے نے کوئی کام کر دیا باپ خوش ہو گئے، والد خوش ہو گئے اللہ تیری عمر برکت دے اللہ تجھے صحیح سے رکھے اللہ تیری اولاد میں برکت دے ان کی دعاؤں کی اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشات فرمایا وہ دعا جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں ان کی دعا اور اللہ رب العالمین کے عرش کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے کوئی آڑ نہیں ہے سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے والدین عطا کیا ہے ماں باپ ہیں گھر میں بڑی آپا ہیں گھر میں بڑے بزرگ ہیں دادا ہیں دادی ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی دعائیں لیتے ہیں کسی پریشانیاں کسی آفتیں کسی مصیبتیں کتنے مسائل سامنے آتے ہیں گھرانے میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے تجربے کی بنیاد پر مشکل مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے ہیں میرے بھائیوں آج جو صورتحال ہے ہمارے بھائیوں کا وہ یہ ہے کہ گھر میں ایک ماں ہے تو ایک ماں بارہ بچوں کے لیے بہت ازن ہو جاتی ہے مئی کیا دوسرے بچے نہیں ہیں مئی ایک بہو کیا دوسرے بھوان نہیں ہیں اب بیچارہ مجبور بیچارہ یہ بیوی کی بات ماننے کے لیے مجبور ہٹا دیتا ہے ماں کو ہٹا دیتا ہے کہ جاؤ فلان کے پاس جاؤ فلان کے پاس جاؤ گویا تم نے اللہ کے رحمت کو اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہاری برکتوں کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا گھروں سے ہٹا دیا ان برکتوں کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکت معاقابرکم برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں بڑوں کا احترام بڑوں کی خدمت بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کریں ان سے دعائیں لیں اگر میں یہ اس پر کہ دعائیں والدین کے کیسے خبول ہوتی ہیں کیسے دعائوں سے بلائیں ٹلتی ہیں کیسے دعائوں سے مسئیبتیں ختم ہوتی ہیں دعائوں سے کیسی کیسی نعمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں اگر میں یہ کہتا جاؤں تو اس کے لئے ہمارے پاس تاخرات ہی ہو سکتی ہے ایک کیس بائیس تئیس ورات ہو سکتی ہے کہ ہم تفصیل سے بتائیں میرے بھائیوں